اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاط و السلام علیہ السیدنا محمد وعلیہ وآلہی 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 بیتی اجماعین کافی لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں ہمارے کانٹینٹ کے اوپر اور اعتراض عموماً تو بس ایسی بغیر کسی دلیل کے ہی ہوتا ہے اگر کوئی دلیل کے ساتھ کوئی اعتراض کرے تو اچھا بھی لگتا ہے مزا بھی آتا ہے اور جواب دینے کا دل بھی چاہتا ہے لیکن چلیں ایک اعتراض کافی کومنٹس میں آ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب امام مادی ظاہر ہوں گے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی تو آسمان سے آواز آئے گی تو ابھی تو آسمان سے کوئی آواز نہیں آئی تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام مادی جو ہے ان کے ظہور کا وقت ہو گیا یا ان کی بیعت کا وقت قریب ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جو لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو کانٹینٹ کو ان سے گزارش ہے کہ ذرا بات پوری آخر تک سنیے گا تاکہ بات سمجھ میں آ سکے اور بتانے والے کو بھی آسانی ہو وہ اچھے طریقے سے بات آپ کو سمجھائی جا سکے اور آپ کو بھی بات پوری سمجھ میں آئے پھر آپ اتفاق کریں اختلاف کریں وہ آپ کا حق ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امام المادی کے بیعت کے وقت میں جو آسمان سے آواز آنی ہے یہ اہل تشریق آقیدہ ہے اہل سنت کہ اس بارے میں روایات آپ کو صحیح اس میں نہیں ملیں گی یعنی کہ جو صحیح حدیث ہیں اس میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے ہاں البتہ کتاب الفتن میں بغیر کسی پروپر گریڈنگ کے کچھ ہمیں روایات ملتی ہیں مثال کے طور پر یہ کتاب الفتن نویم بن حماد کی جو ہے اس میں نائن ایٹ ون پہ ایک روایت ہے کہ ہم سے بیان کیا رشدین نے ابن لہیہ سے اور انہوں نے مجھ سے بیان فرمایا کہ ابو زرعہ نے عبداللہ بن زبیر امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ یہ اصل میں یہ ترجمہ بھی عجیب سا ہوا ہے یہ اس کی ریفرنس ہے راوی ہیں اور آگے فرما رہے ہیں کہ جب نفس زکیہ کو قتل کیا جائے گا اور اس کے بھائی کو مکہ میں ناحق قتل کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا تو پھر آسمان سے ایک پکارنے والا پکارے گا اور کہے گا تمہارا امیر فلان شخص ہے و ذالک المہدی اور وہ شخص کون ہے امام المہدی ہیں اور پھر اس کے بعد اگلی بات ہے کہ جو زمین کو حق سے سچائی انصاف سے اور عدل و انصاف سے بھر دے گا یہ ایک روایت ملتی ہے لیکن اس کی کوئی گریڈنگ نہیں ہے اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ضعیف ہے صحیح ہے حسن ہے بغیر کسی گریڈنگ کے یہ روایت اس میں موجود ہے اسی طرح نائن ایٹ ٹو نمبر روایت ہے میں حدیث اس کو نہیں اس لیے کہہ رہا ہوتا کہ کیونکہ نا یہ جو کتاب الفتن ہے اس میں کچھ اقوال بھی مکس ہو گئے ہیں کچھ حدیث بھی ہیں تو بہتر ہے کہ روایت کہہ جائیں کہ کوئی بھی چیز یہ کسی صحابی کا کول بھی ہو سکتا ہے کسی کی روایت بھی ہو سکتی ہے کچھ حدیث بھی ہیں اس کے اندر کافی چیزیں جو ہے نا وہ ایک یہ نون گریڈیڈ ریفرنس بک ہے جس کے اندر کافی چیزیں جو ہیں جمع کر دی گئی ہیں اینیویز نائن ایٹ ٹو نمبر میں ہے کہ ابو اسحاق اقرا نے سے یہ روایت ہے کہ یہ اس کا اقراوی ہے پھر آگے ہے اب فرما رہے ہیں کہ فرقبازی اور اختلاف ہو جائے گا بہت زیادہ پھر کیا ہوگا حتیٰ یطلع کف من السما حتیٰ کہ آسمان سے ایک ہتھیلی ظاہر ہوگی وَيُنَادِ مُنَادِن عَلَى إِنَّا أَمِيرَكُمْ فَلَان کہ آسمان سے ایک ہتھیلی ظاہر ہوگی اس کے بعد پکارنے والا کہے گا کہ تمہارا امیر فلان شخص ہے اس طرح کے اور بھی اس کے اندر روایات ہیں کچھ مکس ہیں کسی میں ایک ریفرنس ایک پرسپیکٹیو سے بات کی گئی ہے آل دو یہ گریڈیٹ نہیں ہیں لیکن چانس ہوتا ہے کہ اگر کسی حدیث کا راوی مضبوط نہیں ملا وہ حدیث صحیح یا حسن درجے میں اس کی جو راوی ہے اس کا جو ریفرنس ہے وہ نہیں آسکا پھر بھی چانس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی وہ بات کوٹ ہوئی ہو لیکن آگے پہنچنے میں وہ چین اور لڑی اس طریقے سے نہ بن پائی ہو جس کی وجہ سے اس کی جو گریڈنگ ہے وہ ولی نہیں ہے کنسیڈر بھی کر لیں اگر آپ ان روایات کو کنسیڈر کریں تو میرے بھائی کافی حد تک یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یقیناً کیونکہ امام المادی نہ تو وہ نبی ہوں گے نہ ہی ان کے پاس وحی آتی ہوگی تو کوئی ایسا اللہ تعالیٰ نے انظام ضرور فرمایا ہوگا کہ جس سے عام لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے اور سب لوگوں کے اوپر حجت تمام ہو جائے تو میں خود ان چیزوں کے اوپر غور کر رہا تھا لیکن ابھی میرے ساتھ یہ ہوا کہ آوٹ آف نو ویر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہماری بات صحیح لگے یا غلط لگے دونوں صورتوں میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ استخارہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے دیکھیں اگر تو یہ بات ہوئی سچی تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کومنٹس میں یا ایدھر ویسے سوشل میڈیا کے اوپر لوگ کیا کیا باتیں اور الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں اگر تو بات ہماری ہوئی سچی ٹھیک ہے تو پھر تو کام بڑا خراب ہے جو گستاخی کرتے ہیں دیکھیں ابھی تو ہمیں بڑی فکر ہے کہ کہیں گستاخی صحابہ کی نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہو ہم پوری کوشش کرتے ہیں عوام کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی گستاخی ہم نہ کریں اور نہ ہی کسی دوسرے کو کرنے دیں لیکن کتنا ہی برا معاملہ ہوگا کہ اگر یہ بات سچی نکل آئی تو ہم جن شخصیت کی بات کر رہے ہیں محمد قاصم بن عبدالکریم وہ امام المہدی واقعی فیوچر میں بن گئے تو پھر ہم لوگ کیا مو دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت اللہ کے حضور کیسے پیش ہوں گے کہ یہ بندہ واقعی میں سچا تھا اور کس کس طرح کے الفاظ اور القابات سے ہمی میں سے وہ لوگ جو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ استعمال کرتے رہے تو پھر تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا ہاں اگر البات غلط ہے صحیح نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر اس فتنے سے بچنا بھی چاہیے اس کے خلاف آواز بھی اٹھانی چاہیے لیکن انفرچنیٹلی دلیل کے ساتھ بات کرنے والے بہت کم لوگ ہیں اور بلا وجہ تانہ ذنی کرنے والے گالیاں دینے والے برے الفاظ استعمال کرنے والے حتیٰ کے دھمکیاں تک دینے والے جو افراد ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے تو اینیویز خیر ہم گزارش کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں استخارہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ردہ دکھائے گا تو آٹ آف نو ویر ہمیں کبھی کبھی ایسے میسیجز آ جاتے ہیں لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں اور بھی زیادہ پختہ ہوتا ہے جو ہمارا یہ ایک تھیوری ہے یا جو رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو مل رہی ہے اس کے اوپر ہمارا یقین اور بھی زیادہ پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ ویسے ہی ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں یعنی کہ محمد قاسم من عبدالکریم انشاءاللہ فیچر میں امام المہدی ہوں گے ابھی چند دن پہلے مجھے ایک وائس نوٹ ریسیو ہوا ہے وہ آپ سب سنیں جی پہلے جب میں نے آپ کو سنا کہ استغارہ کرو نیت کر کے سو تو میں نے سونے سے پہلے نیت کی کہ یا اللہ کہ محمد قاسم کے سچ میں محمد مہدی ہیں اگر تو کیونکہ گلت لوگ بھی ہوتی ہیں میں نے دعا کی کہ گلت لوگ بھی ہوتی ہیں تو مجھے سیدھا رستہ دکھا تو کیا یہ تیرا فیصلہ ہے تو میں سو گیا اس کے بعد خواب ایسی تھی کہ میں اکیڈمی سے واپس آ رہا ہوں صبح سے واپس آ کے اکیڈمی گیا ہوں واپس آ رہا ہوں تو ایک گلی دونوں بند تھی پیسری گلی میں میں گیا ہوں ادھر ایک پتھر گرا ہوا تھا اس پہ لکھا تھا کہ یہ میرا فیصلہ ہی کیا تم ایک بزرگ کھڑے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ پتھر کہاں سے آیا اگر دے کوئی چٹی سی ہوای چیز گرا آکے گئی ہے تو پھر یہ کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے تو اس کا جواب اس طرح سے مجھے ملا ہے جی دیکھیں یہ یہ اب میں ان لوگ کو جانتا نہیں ہوں ہاں اب انہوں نے مجھے اپنا نام وغیرہ بتایا ہے اور یہ ایک صاحب ہیں لاہور سے ان کا بیٹا ہے چودہ سال کا یہ اس نے اپنا ایکسپیرنس بتایا اور یہ جو بھائی ہیں لاہور کے ان کو ان کے خود کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے تو اب دیکھیں اب یہ ایک اور روایت ہے کتاب الفتن کی نائن تھری سیون نمبر اس میں کیا ہے کہ انقریب مکہ میں پناہ لینے والا پناہ لے گا اس کی طرف ستر ہزار کا لشکر بھیجا جائے گا ان پر بنو قیس کا ایک آدمی مقرر ہوگا یہاں تک کہ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچیں گے تو اس کا آخری حصہ وہاں داخل ہوگا حالانکہ اول حصہ ابھی وہاں داخل نہ ہوا ہوگا تو حضرت جبریل علیہ السلام پکاریں گے کہ اے بیدہ اے بیدہ یعنی کہ جو سفیانی لشکر بھیجے گا امام مہدی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اس کو بیدہ یعنی وادی جن بیدہ جو ہے یہ وادی جن جو ہے اس کو وہ جو جگہ ہے وہ بیدہ ہے اس کو وادی جن مشہور ہے ویسے جگہ کا نام بیدہ ہے تو وہ وہاں پر دھسا دیا جائے گا تو جبریل علیہ السلام پکاریں گے اس روایت کے مطابق ان کی آواز مشرق اور مغرب میں سنی جائے گی ان کو پکڑو ان میں کوئی خیر نہیں ان کی ہلاکت کی خبر کسی کو نہ ہوگی سوائے پہاڑ میں ایک چرواہے کے جو ان کی طرف دیکھے گا یعنی کہ جب وہ اس لشکر کو دھسا دیا جائے گا پھر وہ ان کو خبر دے گا جب آئید ان کی خبر سنے گا تو نکلے گا یعنی کہ وہ جو لشکر ہے اس کے بارے میں جبریل علیہ السلام اس روایت کے مطابق وہ اعلان کریں گے کہ ان میں کوئی خیر نہیں تھی اور یعنی یہ بھی ایک طرح سے اشارہ ہے آسمان سے ایک آواز آنے کا ابھی آپ نے یہ جو ڈریم ہے خواب ہے سچا خواب اس بچے کا نوجوان کا یہ آپ نے سنا ہے اس سے بلا تبصرہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں پہمی ہو جائے گی جو آسمان سے آواز آنی ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے اور اعلان اور منادی ہو رہا ہے میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے ہمارے یہاں اور دوست اعباب ہیں ان کے ایکسپیرینسز ہم وقتن پر وقتن شیئر کرتے رہتے ہیں یہ لاہور کے ایک نوجوان کا ایکسپیرینس ہم نے آپ کو بتا دیا ہے تو اب گزارش یہ ہے کہ میرے بھائی دیکھیں آج رات کو بھی زلزلہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کی نرازگی کو ہم مول لے رہے ہیں سلاب کی صورتحال بن چکی ہے پنجاب کے کچھ علاقوں میں اور میں پچھلے دو تین سال سے گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات واقعی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ بات منوا کر چھوڑتا ہے اور اگر اس کو ماننے میں ہم لوگ دیر کریں یا اس کا انکار کریں یا اس کا مزاق اڑا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کا مزاق بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو نشان عبرت بنا دیتا ہے یہ ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے میرا کوئی ذاتی انٹریسٹ نہیں ہے آپ سب آپ سے کبھی کوئی ہم چندہ نہیں مانگتے ہیں نہ ہم کوئی ہماری جماعت ہے کوئی جتھا ہے جس کو ہم آپ کو فالو کرنے کو کہیں صرف ایک میسج ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس وقت آ رہا ہے اس کو ہم ریلے کر رہے ہیں تو اللہ کرے کہ سب کے سمجھ میں بات آ جائے اور سب لوگ اس بات کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اگر یہ واقعی حق ہے تو ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں پھر بعد میں ریگریٹ ہوگا کہ کاش ہم ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ہوتے اللہ ہمارین الحق حقا ورزقنا تباعا ورین الباطلہ باطلہ ورزقنا اشتنابا